آرٹیکل تین سو ستر ہٹا جانے کے بعد گھاٹی میں ایک اور نیا موڑ آیا ہے ویسے تو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس لمبے عرصے سے سیاسی دشمنی پالے ہوئے ہیں لیکن جمو کشمیر میں فوج کی اضافی جو تیناتی ہوئی ہے اس کے بعد دونوں پارٹیوں میں نزدیک کیا ہوئی تھی اس کے بعد آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے پر دونوں پارٹیوں کے اہم لیڈروں کو نظر بند کر دیا گیا ذرائع کے مطابق نظر بندی کے دوران ہی پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی اور سابق سی ایم عمر عبداللہ کے بیچ کہا سنی ہو گئی کہا سنی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ دونوں لیڈروں کو الگ کرنا پڑا اس کہا سنی کی وجہ یہ تھی کہ دونوں لیڈر ایک دوسرے پر گھاٹی میں بی جے پی کو لانے اور پھننے پھونے دینے کا الزام لگا رہے تھے اور اس دوران عمر عبداللہ نے مفتی محمد سعید پر بی جے پی سے دوہزار پندرہ اور اٹھارہ میں اتحاد کرنے کا تانہ جڑا وہی محبوبہ مفتی نے عمر کو بھی ان کی دادہ شیخ عبداللہ کو بھی انیس سو سیتالیس میں جمع کشمیر کے الہاق کے لیے ذمہ دا ٹھہر آیا دلی کے کشمیری گیٹ کے پاس درگاہ پنجا شریف پر عید کی نماز ادا کرنے پہنچے پنجا شریف پر عید کی نماز ادا کرنے پہنچے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے ملک کے تمام لوگوں کو عید العزہ کی مبارک بات پیش کی صافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کو نہ صرف تین سو ستر بلکہ کرپشن اور دہشتگردی سے بھی آزادی ملی ہے انہوں نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیر کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے مختار عباس نقوی نے کانگریس کے لیڈران پر بھی جم کا نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر پر کانگریس کے کچھ لیڈر علاہدگی پسندوں اور دہشتگردوں کی زبان بول رہے ہیں جنگر میں مقامی لوگوں نے بھی آرٹیکل تین سو ستر پر فیصلے کا استقبال کیا ہے ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ اب کشمیر کے لیڈران ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ بھی سنیے یہ پوری بات چیئے میں نے وہ تو میں نے محسوس نہیں کیا وہاں تو کوئی مطلب مجھے ایسا نہ لگا آج پانچ چھے دن میں مجھے تو کہیں کوئی مطلب پرابلم ہوئی نہیں جہاں بھی میں گیا تو کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ایسا کچھ دیکھا نہیں تو حالات میں نے دیکھا کہ سازگاری تھے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ پینتیسے اور تین سو ستر کے بعد کیا کشمیر کی جو سچویشن ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں مجھے آپ پہلے بتائے کہ پینتیسے اور یہ تین سو ستر یہ تھا ہی نہیں یہ پہلے ایک خوکلا کر دیا تھا یہاں کے لوکل پارٹیوں نے اس میں بچا کیا تھا جو اس کو جس کو ختم گیا تو پہلے تھا ہی نہیں اب کیا ختم کیا گیا تو کیا عام شہری کے لیے یہ ٹھیک خبر آئی کہ پینتیسے مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے ہم ہر ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں جو یہاں مطلب یہ لوٹا تھا اس کشمیر کو یہاں کے لے دون یہاں کے مطلب پارٹی نہیں اس حساب سے مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے اب وہ چیز نہیں ہوگا تو کیا اب لٹنے سے بچ جائے گا کیا اس سے مجھے لگتا ہے کہ بچ جائے گا تو بہت زیادہ پلٹیکل لیڈر بند ہے آپ کی اس طرح سے دیکھتے ہیں عید پہ جو عید احتیادی طور اگر ان کو بند رکھا گیا اگر وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے تو لوگوں کے مطلب بچاو کے لیے کیا ہے اس میں تو کوئی ہے نہیں کوئی پرابلما اس میں کیا پرابلما ہے اگر ان کو رکھا گیا احتیادی طور کے مطلب کو کوئی مطلب لوگوں کو بڑھکایا نہ جائے تو کیونکہ ان کا کام یہی ہے کیونکہ انہوں نے اس میں اپنی زمین جو کھسکتی دیکھی تو اس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے تو اس حساب سے اگر ان کو رکھا ہے کہ احتیادی طور تو اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے جمہو میں عید الازہ کی نماز بڑی سادگی اور پر امن ذریقے سے ادا کی گئی عید کو کے موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی مقامی پولس کے مطابق کسی بھی طرح کا کوئی ناغہانی واقعہ پیش نہیں آیا علاقے کی الگ الگ کئی مسجدوں میں نماز عید ادا کی گئی اور میٹھائی باتی گئی انہوں چھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد لگے پابندیوں سے لوگوں کو تھوڑی چھوٹ بھی دی گئی بزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ کشمیر کے انتناگ بارمولہ بڑھگام باندی پورا کی سبھی مقامی مسجدوں میں بکر اید کی نماز ادا کی گئی جامعہ مسجد بارمولہ میں لگ بھگ دس ہزار لوگوں نے نماز عید ادا کی لوگوں نے نماز ادا کر کے ریاست کے لیے امن کی دعا کی ساتھی اتحاد اور بھائی چارگی کا پیغام بھی دیا جمہو کشمیر میں آئے دن فوج کی جانب سے عوام کی مدد کی جانے کے کئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور ان دنوں جمہو کشمیر نے سے آٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت کچھ دنوں کے لیے بند کر دی گئی ہے جس سے کہ لوگوں کو اپنے اپنوں سے بات کرنے میں کافی پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تاہم عید کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے پنچ زلے کے سورنکوٹ تحصیل کی رومیو فورس کی سولہ آرہ یونٹ کی طرف سے درابہ سورنکوٹ اور مغل روڈ پر پوشنان گاؤں کے پاس ٹیلی فون بوت قائم کیے گئے ہیں تاکہ لوگ عید کے دن اپنے رشتداروں سے بات کر سکیں اور عید کی مبارک بات دے سکیں فوج کی اس کوشش سے گاؤں والے بہت خوش ہیں اور فوج کی تعریف کر رہے ہیں ہمارے سولہ آرہ فوج نے یہاں پر ٹیلی فون فسلٹی رکھی ہے پبلر کے لیے جو عوام کے لیے ایسٹری ڈی فسلٹی رکھی ہے اور فری آف کاسٹ رکھی ہے یہ ابھی تک کافی لوگ لیڈیز اور جینڈز بات چیز کر چکے ہیں اور یہ فسلٹی صبح سے چل رہی ہے جو کہ ہمارے سولہ آرہ آرہ سکھ سیکٹر سونکوٹ نے تو یہ جو فون بند تھا جو یہ نیٹ ورک بیرا بند تھا چلو ملزک کی پرابلم کے لیے یا کچھ جو بھی ہے اس کے لیے تو لوگوں کو بڑی دکت ہوئی تو چلو یہ سولہ آرہ آرہ نے چالو کیا ہے لوگوں کے لیے پبلک کے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے چلو کہ کوئی نہ کوئی بات جو باہر لوگ ہیں وہ بات کریں گے ان کے پورا پوچھیں گے آلوال سب چیز ہے لیکن یعنی سب آپ کے اس چینل کے مادہم سے یہ ہے کہ یہ سب چیز چالو ہونے چاہیے کیونکہ یہاں بڑا اللہ کا کرم ہے یہاں سب ٹھیک ہے کوئی ایسا بینک فون یہ سب نیٹ ورک جو ہے چالو ہونے چاہیے یہاں کے ہمارا ایک محول بڑا اچھا ہے بڑی اچھی پوزیشن ہے مرکزی حکومت کی جانب سے آرٹیکل تین سو سب تر ختم کے جانے کے فیصلے پر محمد حنیف نے خوشی جتائی ہے پنچ کے رہنے والے شہید اورنگزیب کے والد محمد حنیف نے اس سلسلے میں پی ایم موڈی کو مبارک بات بھی دی ہے وزیر آزم موڈی نے اپنی تقریر میں شہید اورنگزیب کا بھی ذکر کیا تھا جس پر ان کے والد نے پی ایم کا شکریہ ادا کیا اورنگزیب کو ملٹنٹو نے گوشتہ سال شوپیان زلے میں شہید کر دیا تھا ایدالعظہ کا تیوہار پورے چناب ویلی میں پوری سادگی کے ساتھ منائے گیا اس دوران جمع کشمیر میں شانتی اور امن کے لیے دعا بھی کی گئی مرکزی جامعہ مسجد بھدروہ کشتوار رامبن اور ڈوڈا میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے جہاں انہوں نے نماز ایدالعظہ ادا کی اس دوران ایس پی بھدروہ راج سنگھ گوریا ایس ڈی او پی آدل ریشو اور ایس ایچ او گرمی سنگھ موجود تھے اس مبارک موقع پر لوگوں کو مبارک بات بھی پیش کی گئی اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح ایدالعظہ کی نماز پنچ میں بھی نہایت سادگی اور عقیدت اور احترام کے ساتھ ادا کی گئی اس موقع پر پنچ کی ایدالعظہ ہمیں صبح صبح کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے اس دوران ملک میں امن اور بھائی چاری کی دعا کی گئی ایدالعظہ کے موقع پر لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کی لوگ ایک دوسرے کو ایدالعظہ کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں ساتھی دوستوں احباب اور غریب پڑوسیوں کی مدد کر رہے ہیں قربانی کا سلسلہ تین دنوں تک چلے گا اس موقع پر ذلہ افسران نے لوگوں کو بھرپور ساتھ دیا اور لوگوں کو ایدالعظہ کی مبارک بات دی آج ایدگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے ہم آئے تھے اید قربانی کی نماز نہیں یہاں پہ ہوگی ہے اللہ کا خرم ہوا کہ یہاں پہ ایدگاہ کی نماز ہوگی ہے اید کی نماز ہوگی ہے اب ایک شفٹ ہوگی ہے دوسری شفٹ ہونے والی ہے ہر مسجد میں نماز ہوئی ہے اس پر اید کی نماز ہوئی ہے اچھے انزامتے ایڈمیسٹری کی طرح سے اچھے انزامتے تو سوچتوں پر یہ دعا کی گئی ہے صبح آٹھ بجے سے بلکہ ساڑھے ساتھ بجے سے شہر کی مختلف مساجد میں جہاں جہاں جس کا عقیدہ اور شردہ ہے وہاں پر لوگوں نے نماز عید ادا کی لیکن سب سے بڑی جو نماز عید ہے وہ مرکزی عیدگاہ ناخوالی روڑ میں یہاں پر ادا کی جاتی ہے تو حضب معمول جو عقیدت مند ہیں وہ یہاں بھی تشریف لارہے ہیں اور مسلم بھائی جو ہیں وہ مبارک بات کے مستحقے میں سمجھتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے جو حالات ہماری ریاست میں چل رہے ہیں امن و قانون شانتی اور پیس برقرار رکھنے میں جو خطہ پیر پنچال کے زلہ پنچ کے عوام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش بھی ہے اور وہ مبارک بات کے مستحق بھی ہیں عزم پر میں بھی عدل ازہ کا تیوہار پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر لوگ آدرش کالونی عیدگاہ میں جمع ہوئے اور عید کی نماز ادا کی یہ دوران لوگوں نے امن باہمی باہم آہنگی اور بھائیچارے کے لیے دعا بھی کی لوگوں نے ایک دوسرے کے مسافہ کیا اور گلے مل کر عید کی مبارک بات پیش کی آج جو ہے ہماری عیدو تھی گیا میں آپ سب کو عید مبارک دینا چاہتا ہوں اور میں نے آج دعا کی کیونکہ ہم سب بھائیچارے میں رہے اور سوکھ اور امن شانتی سے رہے ہم دیش کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپس میں آپ سوکھ شانتی کے ساتھ رہیے اور لڑائی جگڑیں مت کریے میں یہی دعا کرتا ہوں پورے ملک کے لیے دعا کرتا ہوں امنوں مان رہے شانتی رہے آپس میں بھائیچارہ رہے جو عید کا جو پیغام ہے عید کا جہی پیغام ہے ہمارے پکمبروں نے بھی جہی پیغام دیا ہے حضرت ابراہیم سلاب کے لے کر حضرت اسمائل علیہ السلام سے لے کر انہوں نے سچے دل سے کروانیاں دی اپنے دیش کے لیے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری عید اچھے طریقے سے بنے آپ اس میں پیار رہے بھائیچارہ قائم رہے اور ہمارے پردان منتری جی ہمارے لیے اچھا ہی سوچیں گے لیکن ہمارے جمہو کشمیر کی ڈیویلمنٹ ہو جمہو کی جیدہ جیدہ ڈیویلمنٹ ہو ہمارے بچے بے گار ہیں ان کو روزگار ملے ہم جہی دعا کرتے ہیں پورے ہندووں کو بھی ہم عید کی مبارک دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی عید کی مبارک دیتے ہیں اس سے زیادہ میں کیاب ہو سکتا ہوں جمہو میں پریس کانفرنس کے دوران شیف سینا کی ریاستی جنرل سیکیٹری سانی کا کہنا تھا کی گوشتہ کئی سالوں میں سے کشمیر کی سابقہ حکومتوں کی جانب سے کشمیر میں ترنگا پھیرانے کو لے کر کافی رکاوٹیں آتی رہی ہیں لیکن آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد اب ریاست میں ملک کا قانون ہے تو لال چوک پر ترنگا پھیرانے کو لے کر کوئی شک نہیں ہے اور اس کے لئے پندر آگست کو سیکڑوں شیف سینک لال چوک پر ترنگا پھیرائیں گے اور وہ بھی گورنر کی پوری اجازت سے اسے کامیاب بنایا جائے گا میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب بھی پاکستان اپنی ناپاک حرکت سے باز نہیں آیا تو پیوکی اور بلوچستان ہندوستان کا ہو جائے گا پاکستان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے اچھا ہے کہ پاکستان بھارت کے اندرونی معاملوں میں دخل اندازی بند کریں ایک ہمارا لال چونک پر پچھلے سات دشکوں سے لگا دار کشمیری نیتا لال چونک پر تیرنگا فیرانے کے لیے جو چنوٹی دیتے رہے ہیں اب دارہ تین سو ستر کے پون روپ سے نشکریے ہونے اور جمہو کشمیر کے اندر بھارتیہ ساویدان لاغو ہونے کے بعد یہ چنوٹیاں پون روپ سے سماپت ہو چکی ہیں اب ہر بھارتیہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے اعتیاسک لال چونک پر تیرنگا فیرانے کے لیے وہاں پر پہنچے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دے بیتے دن ہم نے دو دن پورا پردان منطری مانی ہے نرندر مودی جی کو بھی اسے لے کر لال چونک پر ایک ستائی روپ سے کم سے کم سو فٹ کی اچھائی پر تیرنگا فیرانے کے لیے گنتی پتر لکھا اور ہماری پوری امید ہے کہ پردان منطری اس پر جل سے جل عمل کریں گے اس کے ساتھ ہی دوسرا ہمارا جو مدہ ہے وہ پاکستان کو لے کر پاکستان لگاتار کشمیر کے اندرونی ماملوں کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے کبھی سمجھوتا ایکسپریس رد کی جاتی ہے کبھی دلی لہور بس سیوا اور کبھی ائر سپیس کو بند کر دیا جاتا ہے پاکستان تمام بڑے دیشوں اور یون کے دروازے کھٹ کٹا چکا ہے مگر اس کو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہم ان کو صاف شبدوں کے اندر چتامنی دیتے ہیں کہ اپنی حرکتوں سے با جائے نہیں تو بیہ دن دور نہیں جو ہمارے شیف سینا نیتا مانیے سنجے راوت کے اسلام آباد کے اندر اکھنڈ بھارت کے پوسٹر دیکھے گئے تھے کہ پی او کے اور بلوچستان بھی اب بھارت کا عصہ ہوگا اسے حقیقت میں بدلنے میں دیر نہیں لگے گی مکشمیر سے آرٹیکل تین سو سبتر ہٹانے سے بوخلایا پاکستان دیش میں بڑے حملے کو انجام دینے کی کوشش میں ہے جیش محمد کے دہشتگرد فوج کی وردی میں دہشتگردانہ حملہ کر سکتے ہیں اور یہ سبھی دہشتگرد فدائیین ہیں اس سلسلے میں دلی سمیت ملک کے کئی شہروں میں الٹ جاری کیا گیا ہے ذرائع کی مطابق راول پنڈی میں آئیس آئی نے جیش کے ٹاپ کمانڈر ازگر رعوف سے ملاقات کر کے دہشتگردوں کو حملے کے لیے بھیجا ہے حملے میں عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو ہماری ریپورٹر دلی سے پرمود شرمہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے مزید باتچیت کریں گے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں جیب کیا خبر آ رہی ہے خوفیہ ذرائع کے حوالے سے دیکھیں انٹلیجنس بیورو کے الٹ کے مطابق جب سے جمعہ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹایا گیا ہے تو اس کے بعد سے دلی سمیت پورے دیشور میں ہائی الٹ ہے اور خاص کر پندرہ اگز کے مدد نظر یہ الٹ اور بھی زیادہ ہائی کر دیا گیا ہے کیونکہ جو انپوٹ ملے ہیں اس کے دورہ جائش محمد اور باقی جو ٹیرس گروپ ہیں وہ کس کوئی بڑے حملے کو انجام دے سکتے ہیں سینہ پر حملہ کر سکتے ہیں پلواما کے طرح پر اٹیک ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بھیڑبار والے علاقے ہیں میٹرو ہیں یا پھر بڑے مال ہیں اور بازار ہیں ان پر آسمگھاتی حملہ بھی کیا جا سکتا ہے ائرپورٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کو لے کے جو انپوٹ ہے وہ شیئر کیا گیا ہے دلی پولیس ہے تمام جو انٹر انٹی کیرائر یونٹ ہیں دیش بھر کی ان کے ساتھ کہ اپنی موجود بھی درج کرانے کے لیے یہ گروپ کسی بھی طریقے کا حملہ کر سکتے ہیں جس میں فیدائین حملہ بھی شامل ہے کسی بھی گاڑی کو لے کر یہ جگہوں پہ موگ ڈرل کی جا رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ریسپونس ٹائم جو ہے باقی ایڈینسیز کا وہ کیا رہے گا اس میں باقیدہ جامعہ مسجد کے پاس کل دلی پولیس نے اور آرمی نے ملتی ایک موگ ڈرل کی تھی جس میں ایک ڈمی بم کو ڈیفیوز کیا گیا تھا وہاں پہ بوم سکوائیڈ سیپر ڈاک سمیت جو اس میں ملٹری انٹیلیجنس کو بھی شامل کیا رہا تھا تو کافی اہم یہ کو الٹ بانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے حالات کشمیر گھاتی میں ہیں اور وہاں پہ بھاری تینات تینات ہے اس کے وجہ سے کوئی بڑی واردات کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں تو ایسے میں تہشت جہش محمد کے بتائے جارہے ہیں ساتھ سے آر تہشت ہندوستان میں اندر خوش پیٹ کر چکے ہیں اور وہ اپنی موجود کی درست کرانے کے لیے دلی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور دلی کے آس پاس کے علاقوں کو بھی نشانہ ملائیں اس لیے پورا جو الٹ ہے یہ تمام جو اسٹیٹ کی جو پولیس ہے ان کے ساتھ ساجہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے متنجر خاص طور پر ستکتہ برتنے کیلئے کہا گیا ہے اور ایجنسیز کو بھی جتنا بھی انپوٹ ہوگا وہ آپ اتنا شیئر کرنے کے لیے نزیج دیے گئے ہیں کیونکہ وقت ایسا ہے پندر آگست کا بھی آنے والا ہے اور کل تیرا تاریخ کو پل ریس بھی حیصل ہونی ہے اور اس کے ساتھ ہی جب ٹیسٹیٹ سیزن یہ آ گیا ہے تو ایسے میں یہ ٹیرر گروپ ہیں یہ کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق ہیں اور یہ بھی ایجنسیز مانتی ہیں کہ ایک پرسنٹ بھی اگر لا پروائی ہو گئی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے تمام جو انٹر سیٹ پولیس کوڈینیشن میٹنگ ہے اور باقی جو سیٹ کے ساتھ کوڈینیشن ہے اس کو کافی زیادہ ایک ایک انفرمیشن شیئر کی جا رہی ہے جس میں بھی لوگ باہر سے آکے رہ رہے ہیں گیس آوزز میں یا ان کی بارے میں پوری جانت کی جا رہی ہے کون کہا سے آکے رکھا ایک ایک جو کرائے پر لوگ رہ رہے ہیں ان کی ویریفیشن کی جا رہی ہے چاہے وہ کچھ گھنٹے کے لیے ہی کہیں پر رکھا ہو تو کافی جو احتیاط بڑھتی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے کی ناپاک ساجش میں وہ کامیاب نہ ہو پائیں اور اس کے لیے باقیدہ پورے دیش پر میں ہائی الٹ چاری کیا گیا ہے پولیس کے سمجھ جتنی بھی یونٹ رہے چاہے آپ انیچری کمانڈوز کو سمجھ لوں ان کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے تو کم وقت میں بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے تو الٹ رہنے کی ضرورت ہے خوفیہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے باکھلایا پاکستان اس طرح کی حرکتوں کو انجام دلوا سکتا ہے لیکن ہماری سرکش ایجنسیاں پوری طرح سے سترک ہیں الٹ پر ہیں بہت شکریہ جمع کشمیر میں بھارت کے فیصلے سے پاکستان تلمال آ گیا ہے اور ایلو سی پر خود کو تیار کرنے میں جڑ گیا ہے جانکاری کے مطابق لائن آف کنٹرول پر پاکستان وہاری توپوں کی تیناتی کر رہا ہے ساتھی پاکستان نے اپنے سبھی ائر بیس کو بھی ایکٹیو کر کے وہاں لڑاکو تیاروں کی تیناتی کر دی ہے یہ ساری جانکاری ہندوستان کو سیٹلائٹ ایمیج سے ملی ہے جس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے سارے نزدیک ائر بیس پر فائٹر پلینز کی تیناتی کر رکھی ہے اور ان دور میں ایک پروگرام شرکت کرنے پہنچے مرکزی وزیر اطلاع ونشریات پرکار جاوڑکا نے کہا کہ پاکستان اکٹیبائٹ کشمیر کہلاتے ہیں یہ بھارت کا حصہ ہے اور ہمارا جو سرور سمد اسے سنسط کا پرستا ہے کہ پی بھارت میں لینا یہی ہمارا کام ہے یہ 94 میں سنسط میں پرستا پاس ہوا تھا اور اس لیے جمہو کشمیر کے ویدان سبھا میں ویوکے کے سیٹس ویدان سبھا کی جتنی ہوتی ہے وہ خالی رہ گیا بھی کیونکہ وہ الگ سے رہے گی جمہو کشمیر کو خصوصی درجہ دینے بکرہیت کے موقع پر سرحت پر ہندوستان نے پاکستان کو مٹھائیا نہیں دی ہیں وہی بانگلہ دیش سرحت پر بھی بکرہیت کی دھوم دیکھنے کو ملی بششم بنگال کے پھول باری میں سرحت پر بارڈر سیکیٹی فورس نے بارڈر گارڈز بانگلہ دیش کو مٹھائی دی دوران دونوں ملکوں کے جواروں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک بات پیش کی تو بھارت بانگلہ دیش سرحت کو دیکھئے اور اب بھارت پاکستان سرحت کو آپ دکھاتے ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر بھارت نے اس ہوا لیکن بانگلہ دیش کے بارڈر پر ہم لوگوں نے وہاں کے جو گارڈز ہیں بانگلہ دیش کے جو بارڈر گارڈ ہیں ان کو خاص مٹھائی دی اور ان کے ساتھ مٹھائی کا تبادلہ بھی کیا تو یہ پرمپرا ہے دوروں ملکوں کے ساتھ بکرہ عید دیوالی پر اور ایسے لیکن اس بار بکرہ عید پر پاکستانی جو بارڈر ہے وہاں پر نہیں دی گئی رینجرز کو مٹھائی ہندوستان کی طرف سے لیکن بانگلہ دیش کی سیما ہے جو سرحد ہے وہاں پر جو سیکرٹی گارڈ ہیں بانگلہ دیش کی فوج کے ان کو باقادہ مٹھائیا بات گئی